پس ہماری جانے قربان ہوتی ہیں پیار و محبت پھیلانے کی پداشت میں یہ بھی ایک جرم ہے ان کے نزدیک اور دوسرے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اگر دے رہے ہیں تو ظلم و بربریت کے نمونے دکھانے کے لیے اور پھر اس پر استعداد یہ کہ معصوم بچوں کو برین واش کر کے یہ دین کے ٹھیکے دار خود کو شملوں کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس پر بڑے فخر سے اس کا بیان بھی کرتے ہیں دین کے نام پر ماہوں سے ان کے جگر گوشوں کو یہ نظرانے مانگتے ہیں لیکن اپنا ایک بچہ بھی قربان کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے یہ لوگ بس آج جماعت احمدیہ کی قربانیاں ہی ہیں جو خالص دین کے لیے ہیں اور دین کو قائم کرنے کے لیے اور انسانیت کا فخر بلند کرنے کے لیے ہیں یہ قربانیاں ہیں جیسا کہ میں نے کہا جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہوئیں اور آج تک چلتی چلی جا رہی ہیں ان قربانیوں میں آج تک ایک بھی ایسی مثال نہیں جس میں کسی احمدی نے ظلم کا ساتھ دینے کے لیے اپنا خون بھایا ہو یا دوسرے کا خون بھایا ہو اور پھر اسے مذہب کا لبادہ اڑایا ہو پاکستان میں جیسا کہ پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ لا قانونیت کا دور دورہ ہے اور احمدی تو ہمیشہ کی طرح ان کی لپیٹ میں ہیں ہی لیکن جیسا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ تو خدا کے پاس ہے یہ لا قانونیت اور بد امنی ان کے اس رویہ کی وجہ سے اور اس سلوک کی وجہ سے ہے اس بد زبانی کی وجہ سے ہے جو خدا تعالیٰ کے فرستادے اور اس کی جماعت سے ہر موقع پر رواہ رکھے جانے کوشی کی جاتی ہے بس اے اکل کے اندھے مولوی ہو اور اے احمدیت کے مخالف ہو کچھ تو سوچو اور کچھ تو اکل کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے ان کے دل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ احمدی کی پہچان ہے ہماری دیواروں اور بوٹوں سے تو یہ کلمہ مٹایا جا سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے یہ کبھی نہیں مٹایا جا سکتا آج کل بھی اس حوالے سے پاکستان میں احمدیوں پر بہت سختیاں ہو رہی ہیں دیواروں سے بھی یہ کلمہ لکھا ہوا ہے کھرچا جا رہا ہے اگر سیمر سے لکھا ہوا ہے توڑوں سے توڑا جا رہا ہے فیصل آباد کے قریبے گاؤں میں لاتھیاں والے میں چند دن پہلے یہ سب کچھ کیا گیا اور پولیس اور الیٹ فورس کے دو تین سو مجاہدین نے ایک ساکارنامہ سے انجام دیا جن کے پیٹھوں پر لکھا ہوا تھا ہم کسی سے خوف نہیں کھاتے تم بشک دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے ہوگے لیکن وہ خدا تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے اپنے پیاروں کو تنگ کرنے والوں سے تو پھر دنیا اور آخرت میں تباہو پر بات کر دیتا ہے دنیا اور پیاروں کو دنیا اور پیاروں کو تنگ کرنے والوں سے کہ حکومتی اداروں سے ٹکرا کر ملک میں بدمنی پھیلانا ہماری تعلیم نہیں لیکن ان نام نہات دین کے ٹھیکے داروں سے نہ کوئی احمدی پہلے کبھی ڈرہ ہے اور نہ آئندہ کبھی خوفتدہ ہو سکتا ہے ملک میں بدمنی پھر موسیقی جیسا کہ جیسا کہ میں نے بتایا امبیاء جب مبوس ہوتے ہیں تو قربانیاں کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی قربانیاں کرتے ہیں آج کل پھر جو شدت کے ساتھ خاص طور پر جیسا کہ میں نے بتایا پاکستان میں احمدیوں کے خلاف مخالفت کا دور ہے اور آنے بہانے سے احمدیوں کو ظلم کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ سب کچھ نام نحاد ملہ کے امام پر ہو رہا ہے یہ ایک مثال میں نے دی تھی فیصلہ بات کی عمومی طور پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر کسی نہ کسی طریقے سے اور احمدیوں کو ان لوگوں کا یہ ظلم ہے کہ اس طرح روکنے سے یہ احمدیوں تو ختم کر دیں گے یہ سلسلہ جو خدا تعالیٰ کا جاری کردہ سلسلہ ہے نہ ان کے روکنے سے رکھ سکتا ہے اور نہ ان کی پھونکوں سے یہ ختم ہو سکتا ہے اور دنیا میں روکنے کا فصلہ ہے liyorرہ رویا روی 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 رو روی روس روی اور یہ مخالفت کا سلسلہ اب صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہے اور یہی اس بات کی دلیل ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے دنیا میں باقی ملکوں میں بھی جہاں لوگوں کی فساد کوئی کوشش ہو سکتی ہے جہاں ملنہ کا زور چل سکتا ہے یہ فساد کروانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا احمدی ہر مخالفت کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہم فساد نہیں چاہتے جب حکومتی ادارے بیچ میں آ جائیں تو بلکہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں احمدی اگر اپنی جان قربان کرتے ہیں تو دوسرے کی زندگی کی خاطر یہ نامنہاد دین کے ٹھیکے دار اپنے مفاد کی خاطر کی محبت چھین سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں زمانے کے امام کے پیغام کو دنیا تک پوچانے سے رکھ سکتے ہیں نامنے کے پیغام کو دنیا تک پوچانے سے رکھ سکتے ہیں تک پوچانے سے رکھ سکتے ہیں نامنے کے پیغام کو دنیا تک پوچانے سے رکھ سکتے ہیں تک پوچانے سے رکھ سکتے ہیں آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک اور پرخار بادیاں درپیش ہیں جن کو میں نے تیہ کرنا ہے کون سے ایسے خوفناک جنگل آنے والے ہیں جن کو میں نے تیہ کرنا ہے جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے نہ مصیبت سے نہ لوگوں کے سب و شدم سے نہ آسمانی ابتلاوں اور آزمائشوں سے کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاوں سے خوفناک ہو جائیں گے کیا ہم اپنے پیارے خدا کی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتے تم خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے موسیقا موسیقا